ہلیلویا خداون کا شکر بجلاتے ہیں جو ہمیں اپنے جلال کے لیے اپنے کام کے لیے کھڑا کرتا ہے ہماری کوئی لیاقت نہیں لیکن جب اس کا نام اور وہ ہم سے مل جاتا ہے تو ہماری لیاقت اور ہماری افادیت بڑھ جاتی ہے اس یسو مسیح کے لیے شکر بجلاتے ہیں آئیں خدا کے جلال کے لیے کلیپ کرتے ہیں سارے ملکے تعلی بجائیں گے یسو کے جلال کے لیے کیونکہ وہی عزت اور جلال کے لائک وہی حشمت کے لائک ہے اس سرمن کو جب میں دیکھ رہا تھا کہ میں میں نے چورش میں پریچ کرنا ہے موسٹلی جو میرے سرمنز ہوتے ہیں موٹیویشنل ہوتے ہیں میں چاہ رہا تھا کہ کلیسیہ کو ابھارا جائے اور ان کو بتایا جائے کہ اب خدا کی حضوری میں چلتے چلتے بلیسنگ کیسے لے سکتے ہیں لیکن ان دنوں میں جو کنڈیشن چل رہی ہے جو میری ہے اور یہ سرمن پریچ کرنے سے پہلے میں بولوں گا کہ یہ سب سے پہلے میرے لیے ہے اور پھر کلیسیہ کی لیے ہے اور سرمن ہے ساری چیزوں کے پیچھے لکھا ہوتا ہے تبلیغ اور وہاں کیا لکھا ہوتا ہے دعوتِ تبلیغ اور وہاں لکھا ہوتا ہے مجھے دعوتِ تبلیغ سے پیار ہے اور آج ہم دیکھیں گے ہمیں کیوں تبلیغ کرنی چاہیے کیا ہم تبلیغ کرتے ہیں کیا ہم تبلیغ کی طرف فوکس کرتے ہیں کیا ہمارا دھیان تبلیغ پر ہے کیا ہمارا دھیان منادی پر ہے کیا ہم منادی کی طرف جاتے ہیں آج کا مسیح جو ہے وہ کمفٹ زون سے نکلتا نہیں آج کا مسیح جو ہے وہ کمفٹ زون کے اندر چلا گیا ہے وہ بڑا ریلیکس مسیح ہو گیا ہے اس نے پانی کا ببتسمہ لے لیا ہے اس نے راستبازی کو پورا کر دیا ہے وہ سنڈے ٹو سنڈے چرچ جاتا ہے اور وہ خدا کے ساتھ بڑا ریگلر ہے لیکن وہ تبلیغ کی طرف نہیں آتا وہ منادی کی طرف نہیں آتا وہ کہتا ہے میں بچ گیا ہوں میرا گھرانہ بچ گیا ہے انف بہت ہو گیا اور کیا اس کے آس پڑوس میں کبھی اس نے کسی کے سپاس جا کے منادی کی ہے تبلیغ کی ہے اور سب سے پہلے ہم دیکھیں گے اپنے رول موڈل کو اور ہمارا رول موڈل کون ہے جی کوئی پادری کوئی بشپ کوئی اور اس سے بڑا لیڈر جو چرچ کا لیڈر ہوتا ہے نہیں اور جب میں اس کے پر توجہ کر رہا تھا جب میں ان کو دیکھ رہا تھا کہ ہمیں تبلیغ کرنی چاہیے تو بہت ساری باتیں جو تھی وہ یسو مسیح کی نظر آ رہی تھی اور یسو مسیح کو جب میں دیکھ رہا تھا جب یسو مسیح کی شخصیت کو میں سٹڈی کر رہا تھا تو بہت ساری چیزیں مجھے نظر آ رہی تھی کہ بہت ساری چیزوں میں جیسے ہمیں یسو کو فالو کرنا چاہیے آج کلیسیا یسو کو فالو نہیں کرتی آج کلیسیا یسو کے پیچھے نہیں چلتی ہمیں کیوں تبلیغ کرنی چاہیے ہاں جی کسٹن مارک ہے اس کا بہت سادہ آنسر ہے کہ ہمارا یسو بھی تبلیغ کرتا تھا ہمارے یسو نے جب کام شروع کیا تو اس نے سب سے پہلے اس کی جو سٹیٹمنٹ آتی ہے اس نے منادی کرنا اور یہ کہنا شروع کیا کہ آسمان کی بادشاہی نزدیک آگئی ہے اس نے ورگ کی ہی تبلیغ سے شروع کیا اور پھر میں کہوں گا جہاں ہم رہتے ہیں we live in پاکستان اور پاکستان میں بہت سارے لوگوں نے کرسچینٹی کو دیکھ کے منظم کام کرتے کرتے آج ان کی پریچنگ بہت سٹرانگ ہو گئی ہے اس بلوچستان کے اندر اگر دیکھا جائے بہت سارے لوگ پہلے بہت ساری چیزوں کو نہیں جانتے تھے لیکن آج ان کی پریچنگ کے وسیلہ سے بہت سارے لوگ اپنے ریلیجن سے واقف ہو گئے ہیں لیکن مسیحی جن سے انہوں نے یہ سارے چیزیں adopt کی ہیں where we are ہم کہاں ہیں ہم بہت اچھے ہیں ہم پانی کا ببتسمہ بھی لے لیتے ہیں ہم پاکرو سے بھی فل ہو جاتے ہیں ہم سارے جو بائبل کی باتیں ہیں ان کو فالو کرتے ہیں اور خدا ہمیں بلس بھی کر دیتا ہے لیکن آج کا مسیحی اپنے کمفرٹ زون سے اپنے گھر سے باہر نہیں نکلتا اور یسو مسی کیسا تھا یسو مسی روحیں جیتنے والا تھا یسو کیسا تھا جی جی ہاں جی اکلیسیا روحیں جیتنے والا تسارے کو اپنے کاردیان ہوا نہیں جتنے جاندی ہیں میں آج آپ کو بتاؤں گا جس چرچ بیلڈنگ کے اندر آپ بیٹھے ہیں اگر ہماری کلیسیا کے لوگ جو پانی سے بیپٹائز ہیں جنہوں نے وارٹر بیپٹائز لے لیا ہے جنہیں پاکرو سے فل ہو گئے ہیں اگر یہی صحیح طریقے سے کام کرنا شروع کر دیں تو اگر گھر کے لوگوں میں ہی کام کرنا شروع کر دیں تو اس چرچ میں سپیس نہیں ہوگی جگہ نہیں ہوگی پھر پادری صاحب پاسٹر کاشیف صاحب آپ کو وزٹ کرتے ہوئے نظر نہیں آئیں گے بلکہ آپ بھی وزٹ کرتے ہوئے نظر آئیں گے ہم کیا ہے اپنے رول موڈل کو بھول گئے ہیں ہم بہت سارے دوسرے رول موڈلز کو ہم نے فالو کرنا شروع کر دیا ہیں ایک شخص پچھلے دنوں میں ہم نے اس کے پر بہت کام کیا اس کے کافی ایشیوز سے اور کل وہ رات کو جب مجھ سے ملنے آیا تو جب میں اس کے گھر جاتا تھا ایک کسی ایکٹر کی تصویر اس نے لگائی ہوئی تھی مجھے نہیں پتا تو کل جب وہ مجھ سے ملنے آیا تو سیم اسی طرح کا اس نے ہیر سٹائل بنایا ہوا سیم اسی طرح کی وہ سٹائل میں آیا تو میں بڑا حران ہو رہا تھا ایک عام شخص کتنا کوپی کرتا ہے اسی کونہ جی اماندار مسیحی نہیں مسیحی سے بڑھ گئے ہیں ہمارا کریٹیریا چینج ہو گیا ہے ہسی کونہ اماندار اور اماندار کیسے ہیں ساڑھے کارچے اماندار کیسا ہوتا ہے اور لڑائی جھگڑے ہو رہے ہوتے ہیں اور یہ سمسیحی نے کیا کیا اس وقت اس نے منادی کرنا شروع کی اس وقت اس نے تبلیغ کرنا شروع کی کہ اسمان کی بادشاہی نزدیک آگئی ہے اور اسمان کی بادشاہی بہت نزدیک آگئی ہے کلیسیا آپ کو جاگنے کی زورت ہے پہلے ایک مسیحی کسی جواب پہ ہوتا تھا نا کسی جگہ پہ ہوتا تھا تو وہ بڑا زبدس ہوتا تھا اور اپنی گواہی دیتا تھا کہ ایم ایک کرسن میں مسیحی ہوں میں مسیحی کا ماننے والا ہوں اور آج کا مسیحی کیا ہوتا ہے آج کا مسیحی اپنا نام ہی نہیں دستا اگر میرے جیسا نام ہو میرا نام آشر ہے جی میرا نام عربی والا آشر ہے میں آشر وہ بائبل والا نہیں ہوں میں آشر ہوں سو اپنی شناکت وہ دے بڑے کرسنیٹی میں کیا ہے ہم دباتے جا رہے ہیں اور ہم یسو مسیح کو نہیں فالو کرتے اور جب میں دیکھ رہا تھا بائبل قدس میں ایک بڑی خوبصورت آیت دکی ہے یہ بات سچ ہے اور ہر طرح سے قبول کرنے کے لائک ہے کہ مسیح گناہ گاروں کو نجات دینے کے لئے دنیا میں آیا پہلا تموتیوس اس کی اس کا پرس چپٹر اور اس کی پندرمی آیت ہے اور وہاں لکھا ہے یہ بات سچ ہے اور ہر طرح سے قبول کرنے کے لائک ہے کہ یسو مسیح گناہ گاروں کو نجات دینے کے لئے آیا یسو مسیح کی زندگی کو جب ہم دیکھتے ہیں جو گناہ گاروں کو نجات دینے کے لئے آیا گناہ گاروں کو بچانے کے لئے آیا گناہ گاروں کو چھڑانے کے لئے آیا تو وہ اپنی کام کو کرتے ہوئے نظر آتا ہے اس کی زندگی سے وہ کام ڈلیور ہوتے ہوئے نظر آتا ہے اور یسو مسیح جب سلیپ پہ تھے تو وہاں گناہ گار سے کہتے ہیں اس ڈاکو سے کہتے ہیں کہ تو آج ہی میرے ساتھ فردوس میں ہوگا یسو مسیح کوئی جگہ نہیں دیکھتے کہ اتھے میں مشکل چاہاں اتھے میں پریشانی چاہاں اتھے آج میری طبیعت ٹھیک نہیں اتھے اے ہو جائے گا یہ ہو جائے گا وہ ہو جائے گا نہیں بلکہ وہ تبلیغ کے اوپر فوکس کرتے ہیں اور وہ دھیان دیتے ہیں ہمارے چورچ کا بہت زبادہ سیٹ اپ ہے ہمارے چورچ میں وومن منسٹری بھی ایکٹیو ہے چلڑن منسٹری بھی ایکٹیو ہے یود بھی ایکٹیو ہے جیسے ان کو کام کرنا چاہیے تھا ہم یسو مسیح کو فالو کرتے ہوئے نظر نہیں آتے اور پلوس رسول اس بات کو بڑی خوبصورتی سے کہتا ہے یہ بات سچ ہے اور ہر طرح سے قبول کرنے کے لائک ہے کہ مسیح یسو جو ہے وہ گناہگاروں کو نجات دینے کے لیے آیا وہ یسو مسیح کو بتاتے ہیں اور اگر پلوس رسول کی ہسٹری کو دیکھا جائے تو اس سے پہلے وہ مسیحوں کے ساتھ بہت پیار کرتے تھے ہاں جی کیا کرتے تھے وہ بہت ان کو مارتے تھے اور بہت زیادہ کلیسیا کے اوپر ہزار ثانی وہ لے کر آئے بہت ساری کلیسیا کو انہیں پرگندہ کیا مارا کوٹا اور یہ ان کی پاسٹ لائف ہے لیکن وہ شخص جب یسو کے پاس آ گیا تو اس نے ایسا ایوانجلزم کیا ایسی منادی کی ایسی تبلیگ کی کہ بہت سارے لوگوں تک وہ خدا کے کلام کو لے کر گیا کیا میری اور آپ کی یہ ڈیوٹی نہیں ہم ہر سال جب پروگرم کرتے ہیں end of year تو پادری صاحب بہت سارے لوگوں کو چرچ میں گفت دیتے ہیں تو ہمارے پاس کتنے لوگ ہیں اگر وہی ایکٹیو ہو جائیں آپ کو کہیں دور جانے کی ضرورت نہیں بلکہ اپنی فیملی کے اندر ایکٹیو ہو جائیں اور اپنی فیملی میں کام کریں اور پھر خدا آپ کو فیملی سے فیملی میں لے کر جائے گا ضرورت اس عمر کی ہے ایکٹیو ہو جائیں ہم ایکٹیو نہیں ہم رکے ہوئے ہیں اور پلوس بڑی خوبصورت بات کہتا ہے یہ بات سچ ہے اور ہر طرح سے قبول کرنے کے لائک ہے یسو مسیح گناہگاروں کو نجات دینے کے لئے آیا اور اسے طرح آگے جب ہم بڑھتے ہیں تو آگے ایک اور بڑی خوبصورت آیت ہے کیونکہ ابن آدم کھوئے ہوں کو ڈونڈنے اور نجات دینے آیا ہے آج اس دنیا میں بہت سارے لوگ کھوئے ہوئے ہیں آج اس دنیا میں بہت سارے لوگ ایسے ہیں جن کو پتہ ہی نہیں کہ انہوں نے کہاں جانا ہے انہوں نے کیا کرنا ہے ان کے پاس راہ نہیں وہ لوگ جو ہیں خدا کے لوگوں کی راہیں دیکھ رہے ہیں کون آئے گا ہمیں کلام سنائے گا کون آئے گا ہمیں ایونجلزم کرے گا کون آئے گا ہمیں تبلیغ کرے گا کون آئے گا ہمیں ایماناتی کرے گا اور ہمیں یسو کے بارے میں بتائے گا اور ان کے پاس کون جائے گا میں بہت سارے لوگوں سے ملتا ہوں جنہوں نے نیولی یسو کو قبول کیا ہے اور جب ان کے ایکسپینیسز کو دیکھتے ہیں تو وہ ایسے زبدس ہیں ایسی زبدس دعا کرتے ہیں آپ ان کی لینگویجز سے بھی کیا کہنا چاہیے آپ کو سمجھ نہیں آتی لیکن جب وہ دعا کر رہے ہوتے ہیں تو آپ کو ہر ایک بات سمجھ آتی ہے مسیحوں ہم کہاں جا رہے ہیں بعد میں بائبل میں لکھا ہے زور آور آئے جو ہوتا ہے وہ سب پہ قبضہ کر لیتا ہے دوسرے لوگوں نے آکے قبضہ کر لینا ہے دوسرے لوگوں نے آگے نکل جانا ہے اسی پھر پچھے تارہ مسیح پیارہ مسیح رہ جانا ہے ہمیں کیوں ایمانجلزم کرنا چاہیے ہمیں کیوں منادی کرنی چاہیے ہاں جی یسو مسیح نے کی اسی کی کرنے ہیں ہاں جی ہم نہیں کرتے ہم ہم بلکل اس بات پہ خوش ہیں کہ ہم نے پانی کا بابتسمہ لے لیا ہے ہمیں خدا نے پاکرو سے مامور کر دیا ہے اور ہم بچ گئے ہیں اور یسو لوگوں کو بچانے کیلئے آیا اور یسو لوگوں کو بچانے کیلئے آیا اور اس کے آنے کا مقصد تھا کہ لوگ بچ جائیں اور جب یسو مسیح نکلا ایوانجلزم کے لیے اور جب سب سے پہلے اس نے دو بھائیوں کے پر کام کیا اور ان کو اپنا اپنا ڈیسائبل بنایا اور ان سے کہا میرے پیچھے چلے آؤ میں تم کو آدم گیر بناوں گا اور یسو نے ان کو کہا میرے پیچھے چلے آؤ میں تم کو آدم گیر بناوں گا مطی کی انجیل اس کے چار باپ اور اس کی انیس آیت میں یہ بات لکھی ہوئی ہے میرے پیچھے چلے آؤ کتنے ہیں جو آج یسو کے پیچھے ہیں ہم بہت سارے لوگ ہیں جو یسو کے پیچھے ہیں اور اس نے کہا ہے کہ میں تمہیں آدم گیر بناوں گا کیا ہم آدم گیر ہیں there's a question mark کیا ہم اس کی اس کی باتوں کو اس کی جو تعلیم ہے like a disciple ہم اس کو fulfill کرتے ہیں کیا ہماری زندگی کے اندر وہ ساری باتیں ہیں جو یسو مسیح نے ہمیں بتائیں ہمیں تبلیغ کرنی ہے یہ چرچ کی duty ہے اور آج کا چرچ جو پاکستانی چرچ ہے وہ سویا ہوا ہے اور جب یہ چرچ سویا ہوگا تو یہ کیسے کام کرے گا بہت سارے لوگوں کو خدا نے different places پہ رکھا ہوا ہے آپ different places پہ رہ کے بھی کام کر سکتے ہیں آپ وہاں بھی رہ کے کام کر سکتے ہیں ضروری نہیں پادری کساب کی طرح Bible پڑی تو door to door جا کے visit کرو آپ جس جن جگہوں پر ہیں آپ کسی hospital کے اندر ہیں آپ کسی office کے اندر ہیں آپ کسی school کے اندر ہیں آپ وہاں بھی evangelism کر سکتے ہیں آپ ان کو بھی تعلیم دے سکتے ہیں اور اس کے بعد ہے لوگوں میں گیا اور ہر قسم کے لوگوں کے پاس وہ گیا مذہبی رہنماؤں کے پاس گیا اور بعد میں یسو مسیح کے اوپر تنقید کیا ہوئی کہ یہ گناہگاروں سے ملتا اور ان کے ساتھ کھاتا ہے یسو مسیح ہر قسم کے لوگوں کے پاس گیا اور کیا ہمیں ہر قسم کے لوگوں کے پاس جانا چاہیے ہاں جی church کیا ہمیں ہر قسم کے لوگوں کے پاس جانا چاہیے جی کیونکہ ییسو مسیحہ ہر قسم کے لوگوں کے پاس گیا وہ گناہگار لوگوں سے ملتا ان کے ساتھ کھاتا تھا اور آج ہم کسی گناہگار سے ملنا پسند نہیں کرتے آج ہم کسی گناہگار کے ساتھ بات کرنا پسند نہیں کرتے آج ہمارا status ہے آج ہم کسی سے بھی بات کرتے ہیں تو ہمیں بڑا وہ ہوتا ہے کہ جی اس کے تو کپڑے اچھے نہیں ہیں یہ تو دیکھتا اچھا نہیں ہے یہ ہے وہ ہے یعنی ہمیں بہت ساری باتوں کا وہ ہوتا ہے لیکن یسو مسیح گناہگاروں کے پاس بھی جاتا ہے اور ان کے ساتھ کھاتا پیتا بھی ہے اور ان کے ساتھ رہتا ہے تاکہ خدا کا کام کیا جا سکے کیونکہ یسو روحوں کو جیتنے والا تھا اور یسو آج بھی روحوں کو جیتا ہے ضرورت اس عمر کی ہے کہ ہم یسو کے کلام کو لے کر جائیں اور اس کے بعد پوائنٹ ہے یسو نے کہا کہ باہر جا کر ان کو لاؤ باہر جا کر ان کو لاؤ اور آج کلیسیا باہر جاتی ہے یہ آپ کو کئی باہر دوسرے ملک بھیجنے کا نہیں کہہ رہے یہ آپ کو گھر سے باہر جانے کا کہہ رہے ہیں اور آپ نے گھر سے باہر جا کر ان کو لے کر آنا ہے اور متی کی انجیل اس کے باعث میں باپ اس کی نامی آیت میں لکھا ہے پس راستوں کے ناکوں پر جاؤ اور جتنے تم کو ملیں شادی میں بلال آؤ اور راستے کی ناکوں پر جاؤ آج بہت سارے لوگ ہیں جو چرچ کی طرف ان کی نگاہیں ہیں چرچ کی لوگوں کی طرف ان کی نگاہیں ہیں لیکن چرچ کیا ہے چرچ وہ کام نہیں کر رہا چرچ جیسے اس کو ڈلیور کرنا چاہیے تھا ویسے ڈلیور نہیں کر رہا اور جب چرچ ان باتوں کو ڈلیور کرنا شروع کر دے گا تو ہماری زندگی بچ جائے گی بہت سارے لوگوں کی زندگی بچ جائے گی بہت سارے لوگوں تک خدا کا کلام پہنچ جائے گا بہت سارے لوگ جو ہیں وہ یسو کے قریب آ جائیں گے اور بہت سارے لوگ خدا کے نام کو قبول کر لیں گے اور بڑی خوبصورت بات لکھی ہوئی ہے کہ اس نے اپنا کلوتا بیٹا بخش دیا تاکہ جوکر اس پر ایمان لائے ہلاک نہ ہو بلکہ ہمیشہ کی زندگی پائے یہ آیت تو ہمیں بڑی زبدیس یاد ہے ہم اس کو ہر روز اپنے سامنے رکھتے ہیں لیکن بہت سارے لوگ جو ہلاک ہو رہے ہیں ان کی طرف ہمارا دھیان نہیں ہے تو آج اس وقت اس گھڑی میں آپ سے یہ ہی کہوں گا کہ آپ پرامیس کریں خدا کے ساتھ کسی کو میں مجھے نہیں شوق بڑے لوگ ہاتھ کھڑے کریں میں کہتا ہوں آپ نے جو بھی پرامیس کرنا ہے اپنے خدا کے ساتھ پرامیس کریں کسی انسان کے ساتھ پرامیس نہیں کریں انسان کے ساتھ پرامیس کریں گے وہ ٹوٹ جاتا ہے لیکن جب آپ خدا کے ساتھ کوئی پرامیس کریں گے تو خدا اس کو آپ کو رمائنڈ کرواتا ہے آج اس بات کا پرامیس کریں کہ آپ اپنی فیملی کے اندر کام کریں گے خدا کا کام کہاں سے شروع ہوتا ہے یرشلم سے آپ اپنے گھر سے کام شروع کریں گے اور جب آپ اپنے گھر میں تبلیغ کریں گے آپ اپنے گھر میں منادی کریں گے اپنے گھر میں لوگوں کو بتانا شروع کریں گے تو یہ کام شروع ہو جائے گا آنکھیں بند کر لیں اس بات کا اقرار کریں گے آنکھیں بند کریں ابھی تک کوئی میوزک پلے نہیں کرے گا میوزک پلے نہیں کرنا آنکھیں بند کر لیں اور توجہ کریں کیا میں خدا تیری منادی کرتا ہوں کیا خدا میں تیرے کلام کے مطابق جس کے لئے تُو نے مجھے بنایا کیا میں اس کو فالو کر رہا ہوں ہم نے دیکھا ہے کہ تُو نے جب کام شروع کیا تو تُو نے منادی کرنی شروع کی کیا میں ایک مسیح ہوتے ہوئے ایک اماندار ہوتے ہوئے کیا میں اس کریٹیریے پر پورا اترتا ہوں اپنے آپ کو چیک کریں اپنا اتصاب کریں اور خدا کے سامنے اپنے آپ کو پیش کر دیں اور جب آپ اپنے آپ کو خدا کے سامنے پیش کر دیں گے تو تب جا کے بعد بنیں گی ہم اقرار نہیں کرتے ہم ہمارا دھیان موسلی چورچ کے اندر بھی ادھر ادھر ہوتا ہے ہم نے اپنی گواہی کو قائم کرنا ہے چورچ دعا کریں ابھی بھی آپ بہت سارے لوگ ہیں جن کا دھیان خدا کی باتوں کے اوپر نہیں ادھر ادھر ہے اور یہی وجہ ہے کہ ہم دنیا میں ہر جگہ نکام ہیں اگر آپ اپنی ساری باتوں کو خدا کی اوپر چھوڑ دیں گے آپ خدا کے کام کو کرنا شروع کر دیں گے تو خدا آپ کی ساری نکامیوں میں آپ کی ساری مشکلوں میں آپ کی ساری پریشانیوں میں آپ کے سارے دکھ اور درد میں آپ کے ساتھ کھڑا ہو جائے گا خدا وندو کے خدا جتنے لوگوں نے آج پرومس کیا ہے کہ وہ تیرے ساتھ چلیں گے اور وہ اپنے گھر میں خدا اونجلزم کریں گے اور ان کو تیرے پاس لے کر آئیں گے تو خدا ان کے لئے میں آج صبح و دعا کرتا ہوں کہ خدا وہ لوگ اس وعدے میں اس پرومس میں خدا وند وفاداری کے ساتھ کھڑے ہوں اور خدا بہت سارے قوم اور قبیلوں تک خدا وہ تیرے کلام کو لے جانے کا باعث بن سکے اور خدا اندو کے خدا جتنے لوگ خدا خدا، ایلڈر، ڈیکنز، مبشر، پاسٹرز خدا اند ہمارے پاس ہیں خدا اند بخش دے کہ وہ خدا اند زبدست طریقے سے تیری خدمت کریں اور سارا عزت، سارا جلال، سارا آرنر تیرے بیٹے یسو مسیح کو ملے مسیح یسو کے نام سے امین